اسلام علیکم ویورز ہم بات کرنے والے ہیں آج سیریز کی The Boys اچھا to be honest میں سیریز کو خود آگے پیچھے scrolling کر رہا تھا لیکن recently میں نے دیکھا اس کا سیزن 3 آنے والا ہے اور public بہت اتاولی ہو رہی ہے سیزن 3 کے لیے تو میں نے کہا آپ تو دیکھنا پڑے گا اور آپ کے بھائی نے again وہی legendary اپنا status برقرار رکھتے ہوئے دو سیزن ایک ویکنڈ میں نمٹا دی ہے اور once again spoiler free review ہوگا تو اگر آپ نے close کے button کے اوپر کرسر رکھا ہوا ہے اگر آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور آپ ویڈیو کو close کرنے والے تھے تو نہیں کیجئے گا it's a spoiler free ہاں ہو سکتا ہے شاید ایک آج spoiler دے دوں اچھا تو The Boys series base کرتی ہے super heroes کے اوپر اور جب super heroes کی بات آتی ہے نا when it comes to super heroes لوگ بہت excited ہوتے ہیں کیونکہ super heroes کو جو ہے وہ celebrity سمجھا جاتا ہے and they are the good guys اور ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن what if اگر super heroes ہی آپ کے غلط ہو super heroes are the bad guys پھر کیا ہوگا کیونکہ وہ super heroes ہیں وہ عام humans ہیں جو ہیں وہ powerful ہوتے ہیں لیکن اگر وہ غلط ہیں تو لوگ ان کو پھر کیسے deal کریں گے ان کو کیسے face کریں گے تو یہ series base کرتی ہے negative superheroes پہ اور یہی اس series کی سب سے خاص بات ہے تو اس series میں دکھایا ہے ایک company ہے The What جو کہ 6 سے 7 superheroes کو own کرتی ہے اور they are doing something wrong terribly wrong ان کی بہت ساری wrong doings ہیں جس کو سامنے انہوں نے بہت اچھا دکھایا ہے they are super heroes اس company کے جو super heroes ہیں they are celebrities all over the united states لیکن ان کی جو wrong doings ہیں وہ آہستہ آہستہ پبلک کو پتا چل رہی ہیں تو اس series میں جو the boys ہیں یہ ان کو مخاطب نہیں کیا گیا super heroes کو یہ group of vigilantes ہے جن کا head ہے Karl Urban one of my favorite actor بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر series کا leading actor اچانک سے میرا favorite کیوں ہو جاتا ہے یہ محض اتفاق ہوگا کیونکہ دیکھیں Karl Urban کو میں کہاں سے جانتا ہوں میں اس کو جانتا ہوں سب سے پہلے میں نے Karl Urban کو دیکھا تھا Lord of the Rings میں سن 2002 یا تین تھا تو میں تب سے جانتا ہوں اس کو اس کے بعد آئی تھی پریسٹ اس کی آئی تھی پریسٹ میں یہ ویلن منا تھا بہت اچھی مووی تھی اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا تھا Dread میں as a hero 2012 میں آئی تھی Dread اگر کسی نے نہیں دیکھی ہے نا time نکال کے دیکھنا آلا movie آتنگ کا دوسرا نام بابو بھائی type ہے وہ so let's get back to the series تو یہ تین سے چار لوگوں کو ایک vigilantes کا group ہے جس کو hat کر رہا ہے Karl Urban اور یہ لوگوں کو ان کی جو wrong doings ہے what company کی یہ دکھانا چاہتے ہیں ان کو expose کرنا چاہتے ہیں اور سب سے interesting چیز اس series میں ہے ہی کہ وہ super heroes ہیں سامنے اور یہ normal humans ہیں اور ان کا اپس میں مقابلہ دکھایا ہے اب یہ face کیسے کریں گے super heroes تو ان کو ایک bust میں ختم کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے کیا حربیں ہیں کیا tricks ہیں جس سے یہ super heroes کا debt کے مقابلہ کریں گے یہ دیکھ رہے والی چیز اور یہ جو تین سے چار لوگوں کا vigilantes کا جو group بنا ہے including the Karl Urban یہ دکھایا ہے کہ یہ سب what company سے ہر بندہ ڈساوا ہے what company نے ہر ایک شخص کو جو ایک group بنا ہے چار پانچ لوگوں کا ان کو نقصان پہنچایا ہے اس لئے یہ سارے کھٹے ہوئے ہیں اور یہ اب اس company کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اس series کی پوری cast میرے لیے new ہے میں صرف Karl Urban کو جانتا ہوں that's it باقی ساری cast new ہے لیکن سب نے اپنی اپنی acting جو ہے اپنے اپنے رول کے حساب سے بہت اچھی کری ہے اور بہترین سب اپنے کردار کو نبھایا ہے اس کے اندر دو actor ہیں ان کی acting پہ آپ نے بالکل focus رکھنا ایک تو Tomer Kappen جو کہ frenchی ہے اس series میں بنا ہے اور ایک Les Alonso جو کہ mother's milk بنا ہے یہ دو character مجھے بہت پسند آئے Karl Urban کے بعد مجھے یہ دو characters بہت پسند آئے انہوں نے اپنے acting کو اور اپنے role کو بہترین طریقے سے نبھایا ہے اس series کے اب تک دو season آ چکے ہیں season 1 پہلی episode اے روی تھی بھائی کی بڑھدے اپیسوڈ ہے اور ایک اپیسوڈ کی لیندھ ون آور تو اگین یہ بھی منڈلورین کی طرح آپ ایک ویکنڈ میں دو season آرام سے complete کر سکتے ہیں series کی ریٹنگ ہے 8.7 IMDB پہ اور 90% روٹن ٹومیٹوز پہ تو آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا series تو بہترین ہے پرائیم original کی series ہے اس series کو دیکھنے کے لئے آپ کے پاس amazon prime کی subscription ضرور ہونی چاہیئے do not directly download from the internet buy amazon prime subscription so this is